بڑی خبر اس سے میں شبیر شاہ کے حوالے سے اور بتایا جا رہا ہے کہ پٹیالا ہاؤس کوٹ کی جانب سے انہیں بیل مل گئی ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سال دوہزار ستارہ میں چھبیس جولائی کو ان کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد قریبا سات سال اب انہیں ہو گئے ہیں اور وہ پٹیالا ہاؤس کوٹ کے اندر اپنی سزا جو ہیں وہ کاٹ رہے تھے لیکن اس سے بیچ بڑی خبر یہ آئی کہ یہ پٹیالا ہاؤس کوٹ کی جانب سے انہیں بیل دے دی گئی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی شبیر شاہ کے اوپر کافی سارے مقدمے جو ہیں وہ درج ہیں لیکن صرف ایک مونی لانڈرنگ کیس یا یوں کہی ہے کہ ٹیرر فنڈنگ کا ایک کیس تھا اس میں انہیں خالی بیل دی گئی ہے چونکہ آپ جانتے تھے کہ ایک وقت میں کشمیر کے اندر سپریٹیزم کہی ہے یا پھر الگاواد کے یہ کہ بڑے اروج پر تھا اور اس سمیں کہیں نہ کہیں یاسن ملک ہوں یا پھر باقی تنظیمیں جو بھی تھی تو شبیر شاہ کو بھی کہیں نہ کہیں اس الائنس کا ایک حصہ مانا جاتا تھا اور ان کا بنام اس میں سرے فہرس رہتا تھا لیکن ایسے میں جب جولائی میں جولائی 26 جولائی 2017 کو انہیں گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد یہ لگتار جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے اور آج جب ان کے کیس کی سنوائی ہو رہی تھی اور اس کے بعد ہاؤس کورٹ کی جانب سے انہیں یہ بیل دی گئی ہے اور کئی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید شبیر شاہ کو رہا کیا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے فلال شبیر شاہ کی رہائی کو لے کر کے کوئی ایسا آرڈر سامنے نہیں آیا ہے البتہ صرف انہیں ایک کیس کے اندر جو ہے وہ بیل ملی ہے باقی جتنے بھی کیسز ان کے اوپر ہیں ان پر انہیں اس کی جو ہے وہ ابھی بھی سنوائی چل رہی ہے اور کئی سارے لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ اس سمیہ اسیمبلی الیکشن جو ہے وہ چل رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک سٹنٹ جو ہے وہ یہ بھی کھیلا گیا ہوگا کیونکہ جماعت اسلامی نے انٹری ماری ہے اور جماعت اسلامی کے لیڈرز جو ہے وہ اس سمیہ میدان میں اترے ہیں کیا ان کی حمایت کے لیے شاید ایک یہ چیز بھی رکھی گئی ہو تو اس لئے شبیر شاہ کی رہائی کے لیے یا شبیر شاہ کو ایک کیس میں بری کرنے کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے وہ کی گئی ہوں لیکن یہ باتیں جو ہے وہ الگ الگ چل رہی ہیں فیلال شبیر شاہ کو صرف ٹیرر فنڈنگ معاملے کے کیس میں جو ہے وہ بیل ملی ہے باقی ان کے اوپر جو مقدب درج ہے اس پر ان کی اگلی سنوائی جو ہے وہ فر سے ہوگی اور فیلال وہ جیل کے اندر ہی رہیں گے ان کی رہائی کا کوئی اعلان نہیں ہے جو آپ اکثر پورٹلز کے اوپر ابھی تک سن رہے ہیں آگے کیا کچھ ہوگا وہ خبر بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے فیلال یہ خبر تھی کہ شبیر شاہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے علاوہ اور بھی کئی ساری سپریٹس جو ہیں وہ اندر ہیں لیڈرز جو ہیں وہ اندر ہیں چاہے آپ انجنیر رشید کی بات کریے یا پھر یاسن ملک جو سزائے عمر قید کی سزائے سمیں کاٹ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ اور تنظیموں کا لیڈر جو ہیں وہ اسے میں جیل کی سلاقوں کے پیچھے ہیں لیکن جس طرح سے میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ شبیر شاہ کا اس کا بھی ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ سرے فیرست رہتا تھا جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک وقت میں جو کشمیر گھاٹی کے اندر جب پتھراؤ ہوتا تھا یا باقی چیزیں ہوتی تھی ملٹینسی اور روج پر تھی ایک بہت بڑا حصہ ایک بہت بڑا نام تب شبیر شاہ کا بھی تھا لالے کیس کے اندر ان کو آج بیل ملی ہے باقی تمام کیسز کی ان کے اوپر اب کیا کچھ آگے ہوگا وہ کوٹ افیصلہ دے گا آگے جو بھی اپ ڈیٹ اس پر آئے گا سب سے پہلے آپ تک پہنچائیں گے آپ دیکھتے رہی نیوز انسائیڈر 24-7